اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رمضان آنے والے ہیں تو رمضان سے پہلے آپ کی ساتھ ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ آدھا پاؤ چکن آپ لے کے پورے ہفتے کی کباب چکن کی ویڈیٹی بل آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور ڈیلی رمضان میں نکال سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہیں بہت زیادہ ہے بھی تو کیوں نہ یہ لائٹ سے کباب بنا کے اپنے افتار کو بہت ہی ٹیسٹی بنائیں اور آپ کے بچے بھی اسے کھا کے بہت خوش ہوں گے آپ اس میں ڈیفرنٹ رائٹیز میں بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈیفرنٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں اس میں آپ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ویڈیٹیبل بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم چکن میں آپ بہت ہی مزے کی ٹیسٹی کھواب پورے ہفتے کینے بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور اپنے رمضان کو بہت ہی ایزی طریقے سے گزار سکتے ہیں عبادت کے سیاستات تو چلیں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی ہاف کپ چکن ہے جو کہ میں نے یخنی کی ساتھ بوائل کر لیا تھا ایک دنیا کی میں نے پوری گھٹھی لیے ساتھ ہی میں نے یہ چار میڈیم سائز کی آلو لیے جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں ہاف کپ میں نے گاجر لیے اس کو میں نے بلکل باری کرش کر لیا ہے دو ٹیبل سپون سے کم میں نے کان فلور لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے سوڑ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے چکن پورڈر ہاف ٹی سپون میں نے کٹیوی لال مرچ اس میں میں نے لی ہے ساتھ میں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ لی ہے تو بس بہت کم انگریڈینٹس ہیں آلووں کو آپ نے میش کر لینا ہے جو کہ آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں آپ نے کیاروٹ کو ایڈ کر دینا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے بعد جو آپ نے بوائل چکن کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں چاہیں تو اگر آپ کو زیادہ چکن والے بنانے تو آپ اس کی کوئنٹیٹی بڑھا دیں جو آپ نے سپائسز لیے تھے وہ سارے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور جو آپ نے ہرہ دھنیا کٹن کر کے رکھا ہے ساتھ میں آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے آپ اس میں چاہیں تو اگر آپ کے بچوں کو یا فیملی میں گرین پیاس پسندے تو وہ آپ ڈال دیں میرے بچوں کو کورینڈر یعنی کہ ہرہ دھنیا بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو میں اس کی کوئنٹیٹی کافی زیادہ رکھتی ہوں اور ویسے بھی گرین چیز ویسے بھی ٹیسٹی اور آنکھوں کو بہت اچھے لگتی ہے تو جب آپ اس کو کٹنگ کریں گے تو بہت اچھی لک بھی آئے گی اور فلیور بھی بہت زیادہ اچھا لگی گا بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ اس کو میش کر لیں تاکہ جتنی بھی انگریڈینٹس ہیں اچھی طرح آپس میں مل جائیں بہت ایزی ہے چکن اگر آپ کے پاس کم ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں چکن کی کوئنٹیٹی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس کو فل آف چکن میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں یہ کہ اس طرح آپ کی جتنی ویجیٹیبلز ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح ویجیٹیبل بھی آپ کے میل میں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ بہت آپ کی ہیل کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں چکن جو کہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے اگر آپ کے بچے چیز کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کی فلنگ میں آپ نے چیز ایڈ کر دینا ہے بس اس کو جو مکسٹر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح یہ مکس ہو گیا ہے اور اس کی لک کتنی اچھی آ رہی ہے اور ساتھ میں جب آپ اس کو مکس کریں گے جو بوائل پوٹاٹو کی چکن کی کورینڈرے کی بہت اچھی سمیل آپ کو خود بھی فیل ہوگی سوالکٹیس آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنے آپ نے ڈالنا ہے کم یا زیادہ آپ اپنی چوئیس کی مطابق کر سکتے ہیں بچوں کو اٹریکشن پیدا کرنے کیلئے آپ اس کو ڈیفرنٹ شیپ میں بنا سکتے ہیں جو کہ آپ چاہے تو راؤنڈ شیپ میں بنا لیں چاہے تو آپ اس کو کباب شیپ میں بنا لیں ڈیفرنٹ وریائیٹی میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور کھانے میں تو یہ ہیں اچھے آپ نے تھوڑا سا پانی پیادی میں لے لینا ہے اور ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس میں بنا لینا ہے کوئی ایسا آپ نے اس میں کوئی انڈا نہیں لگانا کرمز نہیں لگانا اگر آپ کو بہت زیادہ کرسپی پسندیں تو آپ اس طرح بنانے کے بعد کرمز آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایگ میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور ساتھ میں کرمز لگا دینا ہے میرے بچے اتنا زیادہ کرمز پسند نہیں کرتے تو پھر میں سمپل ہی بناتی ہوں کیونکہ کرمز لگانے سے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اور رمضان میں بیسے بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا آوائیڈ ہی کرنا چاہیے فرائی چیزوں کو تو یہ کہ تھوڑے ہی لائٹ بھی رہتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بچوں کو برگر میں بنا کے دے سکتے ہیں پراتھے میں دے سکتے ہیں چپاتھی میں آپ پراتھا رول بنا کے دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کی برگر بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ ان کوابوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں چکن کی پیٹی کو جو کی کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی لگے گی اب جس طرح یہ بال ہے آپ اس میں اندر چیز فل کر لیں جب آپ اس کو کٹنگ کریں گے بہت اچھا ٹیسٹ لگے گا اور چیز بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی کھانے میں شامل ہو جائے گا یہ دیکھیں ہاف کپ چکن سے آپ نے کتنے سارے کباب بنا لی ہیں جو کہ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ آپ کی مزقے لگیں گے تو بس یہاں میرے کباب بن کے ریڈی ہیں اب یہ میرا پورا ویک ایزی رہے گا پورے ویک آپ نے بہت اچھی طرح عبادت کا بھی خیال لگنا ہے آپ کو کھانے کی بھی ٹینشن نہیں رہے گی یہاں میں آپ کو ان کو فرائے کر کے بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک عدد ایک لیا ہے جس کو آپ نے ہلکا سا بیٹ کر لینا ہے تاکہ جو انڈا ہے وہ سامنے نظر نہ آئے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں ہلکے ہاتھوں سے تاکہ یلو پارٹ اور وائٹ پارٹ اچھی طرح مکس ہو جائے تو بس یہاں پہ آپ نے تیل گرم کرنے رکھنا ہے اور بس ہلکا سا اس کو آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے کوئی ایسی کوٹنگ آپ نے نہیں کرنی اور بس میڈیم آنچ پہ جو آپ نے تیل گرم کرنے رکھا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اور بہت تیز آنچ مت کری گا کیونکہ یہ کہ پھر ایک دم وہ جلنا شروع ہو جائیں گے سلو پار پہ جو بھی کھانا بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے جتنے آپ کو ضرورت ہے آپ اتنے ہی فرائی کریں باقی آپ اس کو سٹور کر لیں بہت اچھا ٹیز دیں گے اگر آپ کی پاس سیری میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ ان کبابوں سے بھی چکنگ کی کبابوں سے آپ کام چلا سکتے ہیں پراتھے بنا لیں بریڈ رکھی بھی بریڈ سے کھا لیں کیچپ لگا لیں بلٹی پرپس یوز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی فلنگ کو بہت اچھا ٹیز دے گی بہت لائٹ ہے بس یہ کی اور سب سے بڑی بات کیے جو بھی ویڈیٹیبلز آپ کو پسند ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ہیلٹ کے حساب سے آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جائے گا تو بس میرے بچے اس کو زیادہ تر سمپل کھانا پسند کرتے ہیں تو میں پھر سمپل ہی بناتی ہوں آئیے کہ اگر آپ کی بچوں یا فیملی میں چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اس سے آپ کی کباب اور بھی ٹیسٹی اور مزے کی ہو جائیں گے گیترنگ ہو آپ نے مست یہ بنا کے رکھنے ہیں تمام آپ کی فیملی اور فرینڈز کو یہ پسند آئیں گے کیونکہ یہ بہت لائٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے ہر کی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے چاہے تو آپ اس کو ائر فرائی بھی کر سکتے ہیں اوپر سے ہلکا سا سپریے لگا کے آئل کا اس میں بھی یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں لیکن آج میں نے تھوڑا اس کو فرائی کرنے کا موڈ تھا تو میں نے ان کو شیلو فرائی تو نہیں لیکن کم آئل میں میں نے ان کو فرائی کر رہا ہے آپ اسی میتھڈ سے بنائیں اور آپ اس کو بنا کے آپ کھائیں آپ ایکین کریں بہت پسند آئیں گے آپ کو اور آپ کی فیملی کو چھٹنی آپ بنا لیں کوئی بھی ڈپ بنا لیں چاہے اگر کوئی چیز اور نہیں ہے تو آپ نے سمپل کیچپ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو لگا کے کھائیں بہت ہی اچھا فلیور دیں گے بیسے میں یہ کواب ذاتہ چھٹنی سے کھاتی ہوں پرشنلی لیکن یہ کہ بچے تو آپ کو پتا ہے آج کل کیچپ کے بغیر کوئی بھی چیز پسند نہیں کرتے تو بس جو بھی آپ ڈپ بنائیں اس کے ساتھ اس کا فلیور اور بھی مزے کا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے لوگ آ رہی ہیں اللہ حافظ